پاکستان تحریک انصاف کے صدر بہت مقمول جماعت ہے بڑی جماعت ہے رات گئے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں جو کرپشن کے ان کے ثبوت بھی تھے ان کے پاس اور وہ یہاں مقرمہ درج ہوا وہاں پولیس کے آپریشن گیا لیکن عمران خان کے گھر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی اقتداد دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں کوئی کارکن نظر نہیں آرہا کیا بات ہے کہ پرویز علائی صاحب کو ابھی بھی پی ٹی ای ایکسپٹی کرتے ہیں پی ٹی ای کا ورکر پرویز علائی کے ساتھ نظر نہیں آرہا پی ٹی ای کا ورکر ہے عمران خان کے ساتھ آج رکھیں کہ پرویز علائی اور شجاعت صاحب وہ جتنا مرضی گند مان ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گھسنے پر یقین نہیں رکھتے عمران خان گھسے تھے عمران خان نے مریم کا کہا سیاسی اور خاندانی دشمنیوں کو نبھانے کے لیے کنٹوٹے رکھے جاتے تھے اب اقتدار آنے پر کنٹوٹے کا کام میری یونیفارم سے لیا جائے گا تو بھائی وہ یونیفارم بچانا بدنام ہی ہوگا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں بڑے کل ہس کے نکلے کیلے مذاکرات آپ کو لگتا ہے اس کے بعد مذاکرات میں جان رہے گی اللہ کرے رہے جائے کیونکہ الیکشن ہونا چاہیے اکبانہ ڈونڈ رہے ہیں الیکشن نہ کروانے گا تو اور کیا آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی والے جو برکر نہیں آ رہے صبح میاں محمود و رشید عثمان اکرم اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈوگر یہ سارے آئے اور پر سنیں پر بیس صاحب وہ شرپسندی نہیں چاہتے انہوں نے خود منا کیا ابھی اگر میں امران صاحب چاہتے ہیں میں اس وقت میاں امران صاحب کے ساتھ موجود ہوں جو لاہور رنگ کے سینئر اینکر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے صدر بہت مقمول جماعت ہے بڑی جماعت ہے رات گئے انٹی کرپشن کے مقدمے میں جو کرپشن کے ان کے ثبوت بھی تھے ان کے پاس اور وہ یہاں مقدمہ درج ہوا وضع پولیس نے آپریشن کیا لیکن امران خان کے گھر کے باہر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کی اقتداد دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے کہ پرویز علائی صاحب کو ابھی بھی پی ٹی ایک سیپٹی کرتی آپ کا کیمرمن سے ریکویسٹ کروں گا بھائی ذرا کیمرہ پیان کرنا ایسے گماؤ زرہ چاروں طرف میں اتنی دیر میں بات کر لیتا ہوں آپ کو یہاں اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا پرچم کوئی ورکر نظر آئے تو پلیس دو ٹیل می مجھے ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سیاسی جماعتیں وہ عمران خان کے پیچھے چلتی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ماضی میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے بوجھ سے گرنے کے قریب تھی اس وقت جب عمران خان کا ہارڈ کور ورکر اس کو چھوڑتا جا رہا تھا جیسے عمران خان باہر آئے ہیں اپنے وہ ڈائری شہری اٹھا کے جو بھی باتیں آپ نے سن رکھی ہیں دیکھ رکھی ہیں فوری طور پر اس کا وہ ٹوٹا ہوا ورکر اس کی ٹیم بھی تھی ہم اس سے متفقی نہیں ہیں ہمیں عمران خان کے فالور تو پرویز علائی عمران خان نہیں ہیں یہ پہلی بات تیہ کر لیں تو پی ٹی آئی کا ورکر پرویز علائی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کا ورکر ہے عمران خان کے ساتھ آج ان کو پتا چل جائے کہ پی ٹی آئی کا مضبوط ترین آدمی مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی عمران خان کا اختلاف ہو گیا وہ شاہ محمود قریشی کو چھوڑ کے خان کے بیجے کھڑے ہو جائیں گے تو اس ڈائینامک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ورکر یہاں نہیں ہوگا چار ساڑے چار بجے کا ایک پروٹیسٹ انہوں نے کو پلان کر رکھا ہے تو ورکر یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ زمان پارک سے تمام پی ٹی آئی کی قیادت اور ورکرز پریس کلپ جا کے کریں گے تو یہ ایک چیز پر سوچنا تو چاہیے آپ کے مطابق کیا یہ گرفتاری صحیح ہے جو رات کوپریشن توفانیں بتمیزی تھا میں ایمانداری سے بتاؤں یہ ناقانون نہیں نہیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک پرچہ ہوا اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ملزم بھاگ رہا ہے تو پھر اور چیز ہے اگر آپ نے اس کو ائرپورٹ سے پکڑا ہے پھر بھی سمجھ آ رہی ہے اگر آپ باقی ملزموں کو بھی اس طرح آ کر اپنا ارسٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز تو سچ نہیں ہے یہ تمام چیزیں سیاسی مخاصمت پر مبنی ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں تو پرویز علائی صاحب کے دور میں مزاری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوئے جب وہ سپیکر سے جیسے ہی وہ امران خان کے دور میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کلیر کیجئے گا میں پرویز علائی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں شجاعت صاحب کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں امران خان کبھی نہیں ہوں لیکن امران بہت کلیر رکھیں کہ پرویز علائی اور شجاعت صاحب وہ جتنا مرضی گند مار لیں وہ لوگوں کے گھروں میں گھسنے پر یقین نہیں رکھتے امران خان گھسے تھے امران خان نے مریم کا کہا تھا یہ ساری چیزوں ہیں امران خان اس کو اون کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی تھے پرویز علائی تو امران خان کی پارٹی میں یا آپ نہیں بھی کریں گے تو زیادہ وکر کر دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل جو آپ کا سی ایم پنجاب ہے وہ عمرے پر کیسے تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی جی کیسے عمرے پر پتا سری یہ تو ان کی ذاتی معاملات ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس آپ کو بھی ائرپورٹ سے روپ دیا باہر جانے سے سر وہ جنہ کھا دیا گاجرہ کل آپ نے یہ کیا تھا آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن یہ گھروں میں گسنے والا جو ہے یہ پرویز علائی اور پچھڑیات موڈل نہیں تھا اب ان کے ساتھ ہو گیا اللہ کرے کل ہی ایک سکھ ساتھ نہ کریں کہ حکومت جو ہے نا نگران حکومت اس میں ملوث ہے نا وفاق کی حکومت ملوث ہے کون ہے میں ہوں آپ ہیں کون ہے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں کرپشن کے جو پرچے ہو گئے ہیں اس پر پولیس جو ایکشن لے رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے زین زین مجھے ایک بات بتاؤ آخری دفعہ آپ نے پولیس کا ایسا ایکشن زمان پاک کے علاوہ کب دیکھا تھا پچھلے ایک سال میں نہیں کوٹ کرے نا چلیں جی دوزار اٹھارہ کے بعد کون سا دیکھا تھا آپ نے صرف اپنے سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ والا ایسا ہی ہے نا تو پھر آج ایک چیز تیہ کر لیتے ہیں کہ میری شیئر کی کھال میری پولیس جو بھی اس کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے وہ اتنا نکمہ اور ناہل ہوتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی کالک اس وردی پر چھوڑ کے جا رہے ہیں ماضی میں سیاسی اور خاندانی دشمنیوں کو نبھانے کے لیے کنٹوٹے رکھے جاتے تھے اب اقتدار آنے پر کنٹوٹے کا کام میری یونیفارم سے لیا جائے گا تو بھائی وہ یونیفارم بچانا بدنام ہی ہوگا نا یہ گندر پی ٹی آئی نے بھی مارا ہے یہ گندر نون لیگ نے بھی مارا ہے یہ گندر پیپس پارٹی نے بھی مارا ہے بھائی بڑھ گیا ختم کیسے ہونا چاہیے آپ نوے کی سیاست واپس لے آئے ہیں آپ کہہ رہے ختم ہو جانا چاہیے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں بڑے کل ہس کے نکلے کڑے مذاکرات آپ کو لگتا ہے اس کے بعد مذاکرات میں جان رہے گی اللہ کرے رہے جائے کیونکہ الیکشن ہونا چاہیے وہ بانہ ڈونڈ رہے ہیں الیکشن نہ کروانے کا تو اور کیے محسن نکوی صاحب ہی رہیں گے سب کچھ پتا ہے بھائی محسن نکوی اس گھر کا بچہ ہے ہے کے نہیں ہے اس گھر کا بچہ ہے وہ عمرے پہ نہ جائے تو اور کیا کرے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دعائیں کرنے کیا ہوگا اللہ آپ کو عزت دے بلکل بہت آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا ورکر نہیں آرہے صبح میا محمود و رشید اسمان اکرم اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈوگر یہ سارے آئے سن لیں سن لیں سن لیں پرویس صاحب جو ہے نا وہ شرپسندی نہیں چاہتے انہوں نے خود منع کیا ہم اپنے طور پر پروٹیس کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں نہیں کہا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے سانیا پیدا کریں وہ تو پروٹیس کرنے پہ بھی منا کر رہے ہیں یہ آپ کو پوائنٹ آفیو ہے اس کے آمیتر ہم کر رہے ہیں میری بات سنے جو چودری پرویس علاہی صاحب کا ٹی پرمیٹ ہے وہ ابھی اگر کہہ دے نا ایک ایک بندہ آنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے انہوں نے کہا نہیں پرویس علاہی کی کہہنے پہ مجھے ایک چیز میڈم بتا ہے آپ میرے سے بڑی آخری بات کروں گا کیا ورکر کال کا ویٹ کرتا ہے یا اپنی محبت میں نکل آتا ہے ہم ورکر ہیں نا ہم کال کا ویٹ نہیں ہم آگے ہم جا رہے ہیں ہم ورکر ہیں اس وقت ہماری کوئی ہے میں صاحب کا ایم پی ہے ضرور ہو لائیں آرم لیکن ہمارے ساتھ سارے ورکر موجود ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں کے لئے پروٹیس کے ہمیں انہوں نے نہیں کہا لیکن ہم کر رہے ہیں اچھا میڈم آپ بتائیں کہ یہ جو سارا آپریشن ہوئے رات گئے کیا یہ کیوں ہوئے آپریشن کیا کرپشن نہیں ہے مقدمے درج نہیں ہے پولیس نے قانونی طور پر کاروائی نہیں کی اس کی کیا رہزن ہے جنگل کا قانون ہے ان کو اپنے موت نظر آرہی ہے اپنی ناکامی نظر آرہی ہے اور محسن نکوی صاحب کو تو میں یہ کہوں گی کہ بھائی آپ کو کوئی حبے علی میں انہوں نے نگران وزیراعلا نہیں بنایا بغز معاویہ میں بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ پرویز علیہ صاحب کے گھر کے جوائی ہیں مہاویہ کون ہے پھر بغز معاویہ آپ نے کہا ہے بغز معاویہ کون ہے آپ نہیں سمجھتے بغز معاویہ کیا ہے محسن نکوی صاحب کو نگران وزیراعلا بنائیں گے بات یہ ہے کہ اب وقت ہے کہ چودی شجاہ صاحب کے بچے شافظ صاحب صالق صاحب اس چیز کو اندرسٹرینڈ کریں اور انہیں چاہیے انہیں چاہیے کہ انہوں سے پہلے ریزائن کریں اور ان کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیں اور سمجھ جائیں ان کی ڈٹی پالٹکس کو اور یہ ملک دشمن آنا حسن کو جو ہونا ہے وہ کیا ہو لیکن اب وقت ہے خوش کے ناخن کر لینے کا محسن علائی صاحب نے نہیں لیا تھا تب جب چودی شجاہد حسین صاحب کو چھوڑا جا رہا تھا آپ اپنے ایک انٹرمیو میں یہ بھی کہا چکی ہیں کہ عمران خان ایک اماندار آج بھی ہے پرویز علائی صاحب نے ان کا ساتھ دیا ان کو یہ سزاہ دی جا رہی ہے اس کا مطلب چودی شجاہد صاحب تو اماندار نہیں تھے ان کا ساتھ دیا ان کا ساتھ دیا اماندار نہیں دیکھئے انڈرسٹینڈ کریں اس کو چیز کا انڈرسٹینڈ کریں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کا وقت آگیا ہے اب شافظ صاحب کو سالک صاحب کو سوچنا پڑے گا اور ریزائن دینا پڑے گا ان کو چھوڑنا پڑے گا اب ان کے گھر کے اوپر شبکون مارا گیا ہے کیا وہ دیکھ نہیں رہے یہ کیسے یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے بلکل لیکن حکومت میں بھی تو ہے چھوڑ دیں ساتھ چھوڑ دیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کریں پارٹی پرویج علائی صاحب نے چھوڑی ہے ایک پارٹی تھی جو ابا اجداد کی پارٹی چلیے آرہی تھی اس کے لیے قربانیاں تھی صرف پارٹی ایک اندر کی خاتہ چھوڑ دینا اپنا فیملی کا ریلیشن نہ دیکھنا یا وہ صحیح ہے نہیں نہیں وہ تو غلط ہوا ہے لیکن عمران خان کا ساتھ دینا سنے عمران خان دیکھیں ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی سوچ کے ساتھ آزاد ہے میرے بچوں میں سے اگر کوئی کسی اور پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہ کسی کو روک نہیں سکتا عمران خان گھر اپریشن ہوتا ہے عوام کا سمندر امڈ آتا ہے یہاں صدر ہے پاکتان طریقہ انصاف کے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سمندر جائے ابھی پریس کلب میں پہنچ رہا ہے ہم نے خود یہاں آنے سے منع کیا ابھی آرہے لو اس لئے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ رش لگا کے چودی پرویز علی صاحب کے ٹیپرامنٹ نہیں ہے وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے عمران خان گھر اپنا ٹیپرامنٹ نہیں کرنا چاہتے نہیں ہر ایک انسان کا اپنا ٹیپرامنٹ تو اس میں آپ کسی کو یہ اور وہ اسے نہیں ملا سکتے ابھی پرویز علی صاحب ہے آنڈ نہیں نہیں ہے آپ کی ملاقات نہیں نہیں میری نہیں آپ جب رات کوپریشن ہوئے آپ یہاں تھی نہیں میں ہم لوگوں نے پریشن ایسے وقت میں کیا جب دنیا سو رہی تھی تو جانبوچی انہوں نے وہ ٹائم سے دین کا وقت رکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کیسے کوئی یہاں پہ کرنے دیتا بیٹا جی تو باہر بیٹھے ہیں محسن علی صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں انہوں نے ایک ایک بندے کے اوپر پرچے درج کرا دیئے دہشت گر دیئے کہ ایک بندے ہمارے اس گھر کے ایک بندے کو اکل سوہل ازگر تک کو انہوں نے اٹھا لیا کس بیعہ پر اٹھا لیا ایک ایک بندہ اس وقت کچاریاں بھگت رہا ہے ایک ایک بندہ جیل میں بند ہے مارتے ہیں کورتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں اب تو یہ ہو رہا ہے ایک ایک بندہ اس گھر کے پچیس ملازم بھی اٹھا کے لے کے تو پھر بلکل لیکن باتیں ہم نے میڈم سے بات کی ہے لیکن یہاں پاکستان تریکن صاحب کی کا کارکن ایک بھی نظر نہیں آرہا پاکستان تریکن صاحب کے صدر ہیں پرویج علیہ صاحب لیکن سمجھ نہیں آرہی یہاں کوئی کارکن نظر نہیں آرہا کارکنوں کی تدار بلکل یہاں نہ ہونے کے برابر ہے قائدین یہاں چکر لگا رہے ہیں لیکن پرویج علیہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اندر موجود نہیں ہے لیکن جو رات کو پریشن ہوا ہم نے وہ سارا آپ کو دکھایا ہم نے سینئر رینکر سے بھی بات کی کھل کے سوالات کیے میرے کیمرہ میں نے